یوان بالکنی یوان کہتا ہے کہ مجھے ایسی فیلنگ کی ہوا رہی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے فن ایکسن دکھاتا ہے جہاں جینگ ایم ایچ کمپنی میں آتی ہے جسے دیکھ کر اس کے ساتھ انٹیو دینے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انٹیو میں فیل ہو گئی تھی تو یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے فن ایکسن دکھاتا ہے یہاں میٹنگ کا جہاں ایک ایمپلائی سبھی کو پروجیکٹ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے ایکسپلین سے یاد آیا آپ کو میری ایکسپلینشن پسند آتی ہے کہ نہیں پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیں تو وہ ایمپلائی ایکسپلین کرتا ہے لیکن یوان کو ایکسپلینشن پسند نہیں آتی ہے اور وہ اسے ہنٹو ہنٹ فائر کر دیتا ہے یہی سب سبھی ایمپلائیرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جینگ کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ گصہ آتا ہے پھر کیا ہونا سبھی کو بتاتی ہے کہ اب ہماری ایم ایچ کمپنی میں 4 نیو ایمپلائیز جڑنے جا رہے ہیں جو کہ 100 ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور پھر ان سبھی کو اندر بلاتی ہے اور جس میں سے ایک جینگ بھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر یوان کمپلیٹلی شاکڈ ہوتا ہے پھر جینگ یوان کو اشارے سے کہتی ہے دیکھا میں نے کر دکھایا وہیں یوان یہ دیکھ کر ہسنے لگتا ہے پھر یہاں کیا ہونا سبھی کو آفیسز دکھا رہی ہوتی ہے اور سمجھا رہی ہوتی ہے پھر کیا ہونا اس ایمپلائیز کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پسند کی کوئی میرے ڈریس کا سیم کلر پہنی اور پھر کہتی ہے کہ تم لوگ یوان شوائی سے تو مل ہی چکی ہو چونکہ ایم ایچ کمپنی کا انونسیبل گارڈ آف وار ہے اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر جینگ کہتی ہے کہ ایم ایچ کمپنی کا انونسیبل گارڈ آف وار یوان شوائی تم اس سے ہی ہار ہوگے پھر جینگ یوان سے کہتا ہے کہ لن تائموں نے جینگ کو ریکمنٹ کر رہا ہے تو یوان کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں دو ایمپلائی جینگ کے بارے میں اس کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو انٹرویو میں فیل ہو چکی تھی تو یہ یہاں پر کس کے سپورٹ سے پہنچی ہے یہ سب سن کر جینگ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر یہاں تھرڈ ایمپلائی وہ سب دیکھتا ہے اور پھر جینگ کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم برا مت ماننا ان سب کی باتوں کا تو جینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تب ہی وہاں پر جینگ آتا ہے اور جینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں مسٹر یوان آفیس میں بلا رہے ہیں تب ہی جینگ وہاں پر جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا تو یوان کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم یہاں پر لن تائموں کے سپورٹ سے آئی ہو لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے پاس بھی بہت پاور ہے کہ میں کسی بھی امپلائی کو کسی بھی وقت نکال سکتا ہوں پھر وہ اسے کلنگ فارمیسی کی انفرمیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ڈیو ریلیجنسی ریپورٹ تیار کرو پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے تین مسٹیکس کر دی اس کا مطلب تمہیں انکوالیفائیڈ مانا جائے گا اور ایمیچ کمپنی سے نکال دیا جائے گا اس لئے تمہارے پاس صرف تین چانسز ہے خود کو پروف کرنے کے لیے تو جینگ کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی تاکہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ میں کسی کے بھی سپورٹ سے یہاں تک نہیں پہنچی ہوں تب ہی یوان کہتا ہے کہ میں ایک ویل ہوں اور تمہیں ایک آنٹ ہو جو کہ بہت سلو ہو اور ویل جو کہ رول ہوتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے تو جینگ کہتا ہے کہ تم اپنے ورٹس کو دھیان رکھنا تب ہی یوان کہتا ہے کہ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ تم اس کمپنی میں دو ہفتوں سے زیادہ نہیں ٹک باؤگی تب ہی جینگ کہتا ہے کہ تم دیکھ لینے میں تمہیں غلط ثابت کر رہوں گی اور پھر یہاں باہر آ کر جینگ لی سے بات کرنے لگتی ہے اور اپنے ایمیچ کمپنی میں فرس ڈے کے بارے میں بتانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر یوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو یہ ریپورٹ تیار کری ہے وہ سب غلط ہے اگر تمہیں ایسے ہی کام کرتی رہو گی تو تم بہت جلدی اس ایمیچ کمپنی سے باہر ہو جاؤ گی اور پھر جاتے جاتے کہتا ہے کہ میرے لئے کافی لے کراؤ پھر جینگ کہتی ہے کہ میں تو یوان کہتا ہے کہ اور کوئی دکھ رہا ہے تمہیں یہاں پر اور پھر نیکس سین دکھاتا ہے یہاں لی کا جہاں پر وہ اس شاپ میں جوب پر لگ چکی ہے اور وہ یہ کام سنبھار رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کا ڈریم بوئی لیزاو وہاں پر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تب ہی وہاں پر سبھی لوگ پی کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں لیکن لی کی مشین میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے اس لئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تب ہی لیزاو یہ سب دیکھتا ہے اور اس کے پاس آ کر وہ مشین سعی کرتا ہے اور پھر سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی لیزاو بھی پی کرتا ہے تو لی کہتی ہے کہ آپ کس لئے پی کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر روز شاپ کا انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں اس کا پیمنٹ ہے اور یہ کہہ کر واپس جا کر وہاں پر پیٹ جاتا ہے اور لی اس کی فوٹو کلک کرنے لگتی ہے وہیں دوسری طرف جینگ لائبریری میں پیٹ کر ریپورٹ تیار کر رہی ہوتی ہے تب ہی لی کا میسج آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں چوب پر لگ چکی ہوں اور میرا ڈرین بوائی بھی میرے سامنے ہی بیٹھا ہے تب ہی جینگ اسے all the best کہتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ لی نے ایک پوسٹ کیا ہے پھر وہ بھی لائبریری کے فوٹو کلک کرتی ہے اور پوسٹ کر دیتی ہے وہیں مسٹر ڈو جینگ کا پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر نیکس ان دکھاتا ہے جہاں پر مسٹر ڈو اسے لائبریری میں ہوتے ہیں اور کوئنسیڈنٹلی ملنے گا ناٹک کرتے ہیں تب ہی جینگ کہتے ہیں کہ اس دن لائبریری میں جانے میں میری مدد کرنے کے لئے شکریہ تو مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں اور پھر یہاں مسٹر ڈو جینگ کی مدد کرتے ہیں وہ ریپورٹ تیار کروانے میں اور یہاں پر بہت رات ہو جاتی ہے تو جینگ کہتے ہیں کہ آپ کو انویسمنٹ بینک کے بارے میں اتنا کیسے پتا کہ آپ انویسمنٹ بینکنگ میں کام کرتے ہیں تو مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ نہیں میں انویسمنٹ بینکنگ میں ٹرینر ہوں تو جینگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جینگ یہاں سے جا رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پر بہت دیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی مسٹر ڈو اسے امریلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے لے جاؤ میرا فرینڈ مجھے پک کر لے گا تو جینگ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اسے آپ کو واپس لوٹا دوں گی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی مسٹر ڈو کے پاس ایک لیڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کون ہے تو مسٹر ڈو کچھ نہیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت دیز بھوک لگ رہی ہے پھر یہاں کار کا سین دکھاتا ہے جہاں پر وہ لیڈی مسٹر ڈو سے کہتی ہے کہ تم میرے سٹوڈنٹ ہو اور مجھے پتا ہے تمہاری دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے لیکن مسٹر ڈو کچھ نہیں کہتے پھر وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں یوان شوائی کو ہرانے کا رستہ مل گیا تب ہی مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ فرس ٹائم تو میں اسے جیتنے دوں گا لیکن نیکس ٹائم میں اسے اس کا سب کو چھین لوں گا پھر نیکسن دکھاتا ہے جہاں پر یوان جینگ سے کہتا ہے کہ تم نے وہ ریپورٹ تیار کر لی تو جینگ اسے ریپورٹ دکھاتی ہے لیکن یوان کہتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے تم نے تو صرف ڈاٹا کو موو کر دیا ہے اور یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے سچ چاہیے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کیلنگ فارمسی کی چیرمن نے ساری کمپنی کے ازیٹس ٹرانسفر کر لیے اور یہی سب بتانے والا ایک امپلائی جسے انہوں نے فائر کر دیا اس کے بارے میں تمہیں پتہ کرنا ہے تو جینگ کہتی ہے ٹھیک ہے میں فٹا فٹ اس بارے میں پتہ کرتی ہوں اور خوش ہو جاتی ہے تو یوان کہتا ہے کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہاری پہلی مسٹیک تھی اور اب تمہارے پاس صرف دو چانسز بچے ہیں اس آئیم ایچ کمپنی میں رہنے کے لیے یہ سنکر جینگ پھر سے گصہ ہو جاتی ہے پھر یہاں نیکسین دکھاتا ہے جہاں جینگ کیلنگ فارمیسی میں کال کر کے چیرمن کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ گولف کھیلنے کے لیے گئے ہیں وہیں دوسری طرف جینگ یوان سے کہتا ہے جینگ جنگ بہت ہارڈ ورکنگ ہے اور وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہر راستہ اپنا رہی ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے اسے بہت ڈیفکلٹ ورک دیا ہے کہتا ہے کہ مجھا آپ سے امپورڈنٹ بات کرنی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن جینگ وہاں سے نہیں جاتی ہے ان سے ان کے کمپنی کے فائلز شیک کرنے کی اجازت مانگتی ہے لیکن وہ منع کرتے ہیں لیکن بار بار جینگ کی بولنے پر وہ اسے ہاں کر دیتے ہیں جینگ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد مسٹر ڈینگ کہتا ہے جینگ جن تم مجھے ہرانا چاہتی ہو لیکن تمہیں ایسا نہیں کر پاؤ گی اور پھر نیکسین دکھاتا ہے یہاں جینگ جن اس کمپنی میں آتی ہے پھر ایک لیڈی اسے اس روم تک لے کر جاتی ہے جہاں پر چینگ وہاں پر آلریڈی ہوتا ہے تب ہی جینگ کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو چینگ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں اور پھر کہتا ہے کہ میں تھوڑی فائلز چیک کی ہے لیکن ابھی بہت ساری فائلز پڑی ہے تو چینگ بھی سٹارٹ کرتی ہے فائلز کو دیکھنا پھر یہاں رات کا سین دکھاتا ہے جہاں پر وہ ابھی تک فائلز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر یوان آتا ہے تو چینگ اس سے کہتا ہے کہ اچھا ہو بس اب یہاں پر آ گئے میں تو ان فائلز کو دیکھ دیکھ کر اندھا ہی ہونے والا تھا اور پھر اسے فائل پکڑاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے واشروم جانا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے پھر یہاں پر جینگ جن یوان کو بتاتی ہے کہ یہ یہ فائلز ہم نے کلیکٹ کی ہے اور ابھی اور بھی بہت سی فائلز باقی ہے اور وہیں دوسری طرف جینگ واشروم یوز کرنے جاتا ہے تو وہ لیڈی اس سے جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ بھی وہاں سے نکل جاتی ہے پھر یہاں جینگ یوان کو ایک فائل دیتی ہے اور اسے چیک کرنے کے لیے کہتی ہے پھر جینگ یوان سے کہتی ہے کہ تمہارے فیس پہ کتنے رنکلز آ گئے ہیں تو یوان کہتا ہے کہ میں نے کہا نہ ایم ایچ کمپنی بہت زیادہ ٹف ہے جو کہ تمہارے لئے نئی بنی ہے اور تمہیں اسے ہینڈل بھی نہیں کر پاؤ گی تو جینگ کہتی ہے کہ تمہیں بچپن سے پاس کی چیزیں نہیں دیکھتی تو یہ پروجیکٹ کیا پڑھو گے اور یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو یوان اسے اپنی طرف کھشتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے فیس پہ رنکلز دیکھ رہے ہیں اور ابھی وہاں کی لائٹس چلی جاتی ہے تو جینگ جن کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو یوان کہتا ہے کہ پاور آف ہو گیا پھر دکھاتا ہے اسی لیڈی نے پاور آف کیا ہے اور وہ مسٹر ڈینگ کو میسج کر کے کہتی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا پھر جینگ یا کسی کو مدد کے لئے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی یوان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ڈروں مت میں کچھ کرتا ہوں تب ہی وہ اپنا فون ڈھونے لگتا ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ کر جینگ ہسنے لگتی ہے پھر جینگ بڑی اسٹائل سے اپنا فون نکالتی ہے اور یوان کو دکھاتی ہے اور جیسے وہ اسے آن کرتی ہے اس کی بیٹری لو ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر چینگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بوس یہ کیا ہو گیا تو یوان کہتا ہے کہ یہاں کی لائٹ چلی گئی ہے تم جا کے کسی کو بلا کر لے کر آؤ تو چینگ مدد کے لئے کسی کو بلانے چاہتا ہے پھر جینگ یہاں بہت تیز ہیلپ ہیلپ چلانے لگتی ہے تو یوان کہتا ہے کہ تمہیں چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں آنے والا تو جینگ کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے تمہیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو یوان کہتا ہے کہ نہیں لیکن تمہیں ایسا دیکھ کر ہاں پھر یوان جینگ سے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا روم ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی لائٹ کا بٹن تو ہو گئی اور پھر وہ دونوں اسے ڈھوننے لگتے ہیں تب ہی جینگ کا پیٹ درد ہونے لگتا ہے اور پھر وہ یوان کو دیکھتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یہ راکشر جب بھی میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ سب برائی ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے پیریٹس کو بھی ابھی ہونا تھا پھر یوان جینگ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اوپر ہے بٹن چلو میں تمہیں چڑھاتا ہوں تو جینگ منہ کر دیتی ہے اور اس کی ایسی طویت دیکھ کر وہ اسے چیک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے پھر جینگ کہتا ہے کہ میں نے آج لنچ نہیں کیا تھا اس لئے میرا پیٹ درد ہو رہا ہے تب ہی یوان اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں رکھتا ہے اور لائٹس آن کرتا ہے پھر لائٹس آن کرنے کے بعد وہ اپنے کوٹ لیتا ہے اور جینگ کو اپنی طرف کھیچتا ہے اور اس کوٹ کو اسے پہنا دیتا ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا کار میں ویٹ کر رہا ہوں تم آ جانا اور پھر وہ دونوں آن سے جانے لگتے ہیں تب ہی جینگ کی شو کی لیز کھل جاتی ہے جسے دیکھ کر یوان اس کی شو لیز باننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بچپن میں کتنی بار سکھایا تم ابھی تک نہیں سکھ پائی اور اس کی شو لیز باننے لگتا ہے پھر یہاں بچپن کا سین دکھاتا ہے جہاں پر یوان اس کی شو لیس ہی باندھ رہا ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں اس کے لئے الگ چارچ کروں گا تو جینگ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے چاکلیٹ لیا تھا تم نے ابھی تک مجھے اس کے پیسے نہیں دیئے تو یوان کہتا ہے کہ وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس شو لیس کو باندھنے کی مقابلے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر پریزنٹ کا دکھاتا ہے جہاں پر یوان جینگ کے شو لیس بانتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم سیکھ گئی تو جینگ کہتا ہے کہ ہاں میں سیکھ گئی اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جینگ سو رہی ہوتی ہے تب ہی یوان اسے دیکھتے ہوئی کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایم ایچ کمبری تمہارے لیے نہیں بنی ہے پھر وہ اسے ایک بلینکٹ اڑھاتا ہے اور اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہے تب ہی اسے جینگ کا میسج آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہت سب لوگ کہاں پر ہے تو یوان اسے میسج کر کے کہتا ہے کہ ہم لوگ بہار آ چکے ہیں تم پریشان مت ہو اپنے گھر پہ چلے جاؤ پھر نیکسن دکھاتا ہے یوان ایک شاپ کے باہر آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری ڈیفکلٹیز فیس کری ہے اور ابھی تو مجھے صرف کچھ پیٹ کی پیکٹس خریدنے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے تب ہی وہ شاپ میں آتا ہے تو لیے اسے دیکھتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے اور وہ اپنا مو چھپا لیتی اور کہتا ہے کہ یہ تو یوان شوائی ہے جس میں میں نے پارٹی میں ڈرنک فیکی تھی یہ مانسٹر مجھے جھونٹے جھونٹے یہاں تک آ گیا وہیں دوسری طرف یوان پیٹس کے پیکٹ دیکھ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ یہاں پہ تو اتنے سارے ہیں میں کون سے لوں وہیں لی کہتا ہے کہ اس دن پارٹی میں اس کا سوٹ بہت زیادہ ایکسپینسیو تھا اگر اس نے مجھے پہچان لیا اور اس کے پیسے مانگ لیا تو میں کیا کروں گی میں تو مری جاؤں گی تب ہی وہ نیچے بیٹھتی ہے اور اپنا میک اپ کرنے لگتی ہے وہیں دوسری طرف یوان سارے پیٹس کے پیکٹ خرید لیتا ہے پھر وہ کاؤنٹر پہ آتا ہے پی کرنے کے لیے تب ہی انٹک سا میک اپ کر کے لی وہاں سے نکلتی ہے اور یوان اسے دیکھنے لگتا ہے تب ہی لی اپنا چہرہ چھپانے لگتی ہے تو یوان کہتا ہے کہ تم تو ہوئی ہو نا تب ہی لی عجیب سا فیس بناتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں تب ہی لی اسے تھرمس کب لانے کیلئے کہتا ہے تو لی اسے تھرمس کب لا کر دیتی ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے اندر ہات ورٹر لے کر آؤ پھر لی وہ بھی لے کر آتی ہے اور پھر یوان اس میں جنجر ٹی پاورڈر ڈالتا ہے اور اسے مکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر یہ ہاتھ جنجر ٹی ویڈ براؤن شوگر تمہارے فیس پر گر جائے تو کیا ہوگا تبھی لی فر سے وہ عجیب سا فیس بناتی ہے اور پھر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اوہ اچھا تو آپ وہ ہے جس پر میری ٹوین سسٹر نے پارٹی میں ڈرنک فیکی تھی میں اس کی طرف سے بہت زیادہ آپ سے معافی مانگتی ہوں پلیز آپ اسے معاف کر دیجئے تبھی یوان ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم ٹینشن مطلعو میں پولیس کو کال کرتا ہوں تبھی لی اسے روکتی ہے اور کہتی ہے سوری مجھے معاف کر دو میں تمہاری سوٹ کے پیسے میں واپس لوٹا دوں گی تمہیں ہسے جو لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ میں سب کا بل بھر دوں گی پلیز مجھے معاف کر دو تبھی یوان اسے دیکھ کر ہسنے لگتا ہے اور سبھی پیٹ کے پیکٹس ڈسکاؤنٹ پر لے جاتا ہے پھر لی یہاں کہتی ہے کہ میرے ہیرو تو ابھی تک یہاں پر آیا نہیں پتہ نہیں یہ ڈیول یہاں پر کیوں آ گیا پھر نیکسن دکھاتا ہے یوان بھار کھڑے ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے تبھی جینگ اٹھتی ہے تو یوان کہتا ہے تم اٹھ گئی تبھی جینگ کہتی ہے کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں تو یوان کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام تھا میں کوئی کام کر رہا تھا میں تمہارے لئے اسپیشلی ویٹ نہیں کر رہا تھا تبھی جینگ کہتی ہے کہ اچھا پھر یوان کہتا ہے کہ وہ سب وہاں پر پڑے ہیں تو جینگ انہیں دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے سارے تو یوان کہتا ہے کہ یہ سب ڈسکاؤنٹ پر تھے تو جینگ کہتی ہے ٹھیک ہے تبھی یوان اسے جنجر ٹی دیتا ہے اور جینگ اسے بڑے مزے سے پینے لگتی ہے اور اسے دیکھ کر یوان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر نیکس انہیں دیکھاتا ہے یہ جینگ گھر آتی ہے تبھی لی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اتنا سارے کیا خرید کے لے کر آئی ہو پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے اتنے سارے پیٹس کیوں خریدے ہیں تو جینگ کہتی ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ پر تھے اور یہ سب میں نے نہیں خرید ہے تبھی لی وہ سب دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو وہی سب چیزیں ہیں جو یوان شوئے میرے سٹور سے لے کر گیا تھا اور یہ تھرمس کب بھی وہی کا ہے تبھی لی کہتی ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے تو جینگ کہتی ہے کہ تم جیسا سوچی ہو ایسا کچھ نہیں ہے میں کلنگ کمپنی میں کوئی کام کے لیے گئی تھی اور وہی پر یوان اور میں ایک روم میں لاکڈ ہو گئے تھے اور وہاں کی لائٹس بھی چلی گئی تھی اور تبھی میرے پیٹس بھی آ گئے اس لئے یوان نے مجھ یہ خرید کے دیا ہے تبھی لی کہتی ہے کہ یہ تو ایک مووی کی طرح لگ رہا ہے کہ ایک دومینیارنگ سی ایو پر ایک سلی گرل ایک روم میں لاکڈ ہو جاتے ہیں یہ کتنا رومانٹک ہے تبھی جینگ کہتی ہے کہ وہ دومینیارنگ سی ایو ہو سکتا لیکن میں سلی گرل نہیں ہوں پھر جینگ لی سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر پر کیا کر رہی ہو تو لی کہتی ہے کہ میرے روم ایٹ کے ساتھ کچھ ایشی ہو گیا ہے اس لئے میں تین دن تمہارے گھر پر ہی رہوں گی تو جینگ کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور پھر جینگ تھرمس بوٹل دیکھنے لگتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے تبھی وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے یہ سب نہیں سوچنا ہے پھر نیکس ان دکھاتا ہے یہاں جینگ ایک بک پڑھ رہی ہوتی ہے تبھی وہاں سے یوان آتا ہے جسے دیکھ کر جینگ مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مسکران کیوں رہی ہوں پھر وہ فٹا فٹ جا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھتی ہے تو یوان اسے دیکھنے لگتا ہے پھر وہ جان بچ کر پین نیچے گراتا ہے اور جینگ کے پاس فیکتا ہے پھر وہ دونوں اسے اٹھانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں تبھی یوان کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں لس تیار کرنے کے لیے دی تھی وہ تمہیں تیار کر لی تو جینگ کہتی ہے کہ ہاں اور پھر نیکسین یا شام کا دکھاتا ہے جہاں پر جینگ مسٹر لی کے پاس آتی ہے جو کہ کیلنگ فارمسی کے فارمر اکاؤنٹ تھے جسے انہوں نے فائر کر دیا تھا پھر جینگ ان سے کہتی ہے کہ آپ بھی ہیں جو مسٹر لینگ کی اسٹینز سب کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں اور بہت بار منانے کے باوجود بھی مسٹر لی منہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ان سب پرابلمز میں واپس نہیں فسنا ہے اور جینگ کو گھر سے بھار نکال دیتے ہیں پھر نیکسین دکھاتے ہیں یا لی کا جہاں وہ زاؤ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو مجھے اس کا ویچیٹ کانٹیکٹ نہیں تو نمبر تو لینا ہی ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ اس کا میں نمبر کیسے لے سکتی ہوں تب ہی وہ زاؤ کے پاس کافی لے کر جاتی ہے اور گرنے کا ناٹک کرتی ہے اور اس کے باہو میں جا کر گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا فون خراب ہو گیا میں ریپیر کروا کہ تمہیں واپس دے دوں گی تو زاؤ کہتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سب وہ صرف سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا اور ریڈ بول مانگتا ہے تب ہی وہ لینے کے لیے اندر جاتی ہے تب ہی وہ آدمی کاؤنٹر سے سارے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر لی بھاہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے پھر جب وہ کسٹمر کو چینج دے رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک بھی روپیا نہیں ہے تب ہی وہ زاؤ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہاں پر کسی آدمی کو دیکھا جس نے کاؤنٹر سے پیسے چوری کیے ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ نہیں لیکن صبح سے تین بار تم اپنے کاؤنٹر کو چھوڑ چکی ہو دو بار تو تم میرے آس پاس کھوم رہی تھی میری اٹینشن پانے کے لیے یہ سنتے ہی لی ایمبرس فیل کرنے لگتی ہے پھر زاؤ کہتا ہے کہ تیسیر بار جب تم اس آدمی کو ریڈ بول دینے گئی تھی تب تو لی کہتی ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا وہی آدمی تھا اور پھر پولیس کو کال کرنے لگتی ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ تم پولیس کو کال کر رہی ہو یا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لی کہتی ہے کہ ہاں یہاں پر بہت سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں تب ہی زاؤ وہ فوٹیج چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہی وہ آدمی ہے تب ہی لی کہتی ہے کہ اب میں پولیس کو کال کرتی ہوں تو زاؤ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے پیسے چاہیے تو تم میرے ساتھ چلو اور پھر وہ دونوں آن سے چلے جاتے ہیں پھر نیکسن دکھاتا ہے مسٹر فان کا جو کہ ایمیچ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر ہے جو کہ یوان سے کہتے ہیں کہ تمہارا مطلب ہے کہ کیلنگ کمپنی کے مسٹر زو ہم سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم مسٹر ڈینگ کو ان کی چیرمن کی پوسٹ سے ہٹا دے تو یوان کہتا ہے کہ ہاں اور پھر بتاتا ہے کہ تین سال پہلے مسٹر ڈینگ نے کمپنی کی ساری ایسیٹ سے ٹرانسفر کر لیتی ہے اور یہ آگے چاہ کر ہمارے لئے بہت بڑی پروپلم بن سکتی ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ لاز بھی ہو سکتا ہے تو مسٹر فان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل ایمیچ اور کیلنگ کمپنی کے بیچ میں ایک بورڈ میٹنگ ہے اور یہی تمہارے پاس چانس ہے کہ تم یہ سب ہینڈل کر سکو تو یوان کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے پھر نیکسن دکھاتا ہے یہ جینگ آ رہی ہوتی تب ہی یوان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مسٹر لی سے ملی کیا وہ مسٹر ڈینگ کی اسٹین سے سب کو بتانے کے لیے مان گئے تب ہی جینگ کہتی ہے کہ ابھی تو وہ بہت زیادہ ڈیپینسیف تھے لیکن میں ان سے بعد میں بات کرتی ہوں تب ہی یوان کہتا ہے کہ اس کا مطلب تمہارا رستہ ایفیکٹیو نہیں تھا اس لئے وہ نہیں مانے اور پہلے تمہارے پاس دو چانس تھے اور اب صرف ایک ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی جینگ کو مسٹر لی کا میسیج آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی باتوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچا اور میں کل بورڈ میٹنگ ٹائم پر اٹینڈ کر لوں گا تب ہی جینگ یوان کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ کل مسٹر لی ٹائم پر بورڈ میٹنگ اٹینڈ کر لیں گے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یوان بھی کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا ہے پھر نیکسن دکھاتا ہے لی اور زاؤ یہاں پر آتے ہیں تو زاؤ لی سے کہتا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس نے تمہارے پیسے چرائے ہیں تب ہی لی اس کے پاس آتی ہے کہ تم نے میرے پیسے چرائے ہیں مجھے واپس دے دو تو آدمی اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیسے نہیں چرائے ہیں تو لی کہتی ہے کہ تم نہیں چرائے ہیں مجھے واپس کر دو تب ہی وہ آدمی اسے ماننے لگتا تو زاؤ اسے آ کر پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ چپ چاپ سے اسے اس کے پیسے واپس دے دونی تو ہم تمہیں پولیس میں لے کر جائیں گے اور تمہارے فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے تب ہی وہ آدمی لی کے حد میں وہ پیسے پکڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر لی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ دسٹ مین ہی وہ آدمی ہے جس نے پیسے چرائے تو زاؤ کہتا ہے کہ اس آدمی کو میں بہت ٹائم دیکھ چکا ہوں یہ ہر ٹیوزڈے نائٹ تمہاری شاپ پر آتا ہے اور سوشی اور بریڈ پر ڈسکاؤنٹ لیتا ہے اور یہاں پر ریزیڈنٹ لوگ ہی آ سکتے ہیں اس لئے میں پہچان گیا کہ یہ دسٹ مین ہی ہے تو لی کہتا ہے کہ تم بھی یہاں پر ریزیڈنٹ ویزیٹر ہو تو زاؤ کہتا ہے کہ ہاں یہاں پر گھر کریدنے سے زیادہ آسان ایکسس کارٹ کریدنا ہے اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر لی کہتا ہے کہ یہ کتنا سمارٹ ہینسم اور وارم ہارٹیڈ ہے یہ ایک پرفیکٹ بائی فرینڈ ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر نیکسن دکھاتا ہے یہاں میٹنگ کا جہاں یوان سبھی کے سامنے منسٹر ڈینگ کو ان کی پوستیں ہٹانے کی بات کرتا ہے تو منسٹر ڈینگ کہتے ہیں کہ ایم ایچ اور کیلنگ فارمسی کے مرجر ٹائم پر تم ایسا مزاک کرو گے تو یوان کہتا ہے کہ میں مزاک نہیں کر رہا پھر وہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے تین سال پہلے کمپنی کے ساری ایس ایٹ سے ٹرانسفر کر لی تھی اور اس سے ہماری کمپنی کو بہت زیادہ لاؤس ہو سکتا ہے اور ہماری کمپنی پرابلم میں بھی آ سکتی اس لئے یہی بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تب ہی مسٹر ڈینگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس کوئی پروف ہے کہ اس سب کو ثابت کرنے کے لیے تو جائیں کہتی ہے کہ ہاں اور تب ہی وہاں پر مسٹر ڈینگ آتے ہیں اور مسٹر ڈینگ کے سارے اسٹینس سب کو بتانے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات میں آپ سب لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا لیکن انہوں نے مجھے فائر کر دیا تھا پھر مسٹر ڈینگ کہتے ہیں کہ اب اسٹین کی بات آئی ہے تو میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کمپنی میں سب سے زیادہ اسٹینس کس پر ہے اور وہ اور کوئی نہیں مسٹر ڈینگ اور ان کی وائف ہے جو کہ میری کمپنی میں کام کرتے تھے لیکن انہوں نے کمپنی کے ڈاکیومنٹس کو ڈسٹروئ کر دیا اس لئے میں نے انہیں فائر کر دیا اور ابھی بھی ان کی وائف جیل میں ہے آپ چاہے تو پتہ کر سکتے ہیں ابھی مسٹر ڈینگ کہتے ہیں کہ میری وائف نے مسٹیک کی ہے لیکن ان سب میں میں انوارڈ نہیں تھا تب ہی مسٹر ڈینگ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے یہاں پر بدلہ لینے کے لیے آئے ہو اس لئے تم مجھ پہ یہ اسٹینس لگا رہے ہو یہ سب سن کر یوان اور جینگ بہت زیادہ شوقڈ ہوتے ہیں پھر مسٹر ڈینگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا ایویڈنس ہے تو میرے پاس لے کر آنا اور مجھے ریزنیبل ایکسپلینیشن دینا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر نیکسن دکھاتا ہے یہاں کیاونا جینگ سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے اب ہم مسٹر ڈینگ کو کیا ایکسپلینیشن دیں گے تو جینگ کہتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے میں سارا سچ آپ کے سامنے لے کر آؤں گی تو کیاونا کہتے ہیں کہ تمہیں ٹائم دینے کے لئے مجھے ٹائم کون دے گا اس لئے یہی ٹھیک ہوگا کہ تم یہاں پر اپنا ریزنیشن لیٹر رکھو اور یہاں سے چلی جاؤ پھر نیکسن دکھاتا ہے ہم مسٹر فان یوان سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے اتنے سالوں سے ٹیچر رہا ہوں لیکن کبھی بھی تم نے مجھے نیڈاش نہیں کیا ہے لیکن یہ پہلی بار ہے تو یوان کہتا ہے کہ ابھی بیٹل ختم نہیں ہوئی ہے اتنی جلدی وینر ڈیسائیڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے کبھی مسٹر فان کہتے ہیں کہ میں نے سنائے کہ یہ سب پرابلم کمپنی کی نیو ایمپلوئی جینگ جن کی وجہ سے ہوئی ہے جسے لین ٹائموں نے انٹروڈیوز کر رہا ہے تو یوان کہتا ہے کہ وہ لین ٹائموں کی ہیلپر نہیں ہے میں اسے اچھے سی جانتا ہوں تو مسٹر فان کہتے ہیں کہ میں تمہیں پانچ دن دیتا ہوں ان سب پرابلم کو سالف کرنے کے لیے تو یوان کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں دو دن میں آپ کو سیٹسفائنگ آنسر دیتا ہوں پھر نیکسن دکھاتا ہے یہ ہے یوان بھار آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جینگ بہت زیادہ اپسیٹ ہے اور جینگ یہاں پر بہت زیادہ اداس ہوتی ہے پھر وہ بھار آتی ہے اور یہ سب سوچ کر رونے والی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آسو کنٹرول کرنے لگتی ہے تبھی وہاں پر یوان آتا ہے اور اس کو اپنے کار میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے لیکن جینگ منع کر دیتی ہے تو یوان کہتا ہے کہ تمہارے پاس لاسٹ ایک چانس ہے اگر تم اپنے باس کی بات نہیں مانوگی تو وہ لاسٹ چانس بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا تبھی جینگ کار میں آ کر بیٹھ جاتی ہے پھر یوان اس سے کہتا ہے کہ اگر تم رونے والی ہو تو مجھے پہلے ہی بتا دو تاکہ میں ایمبولنس کو کال کر دوں تو جینگ کہتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر تمہیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ مجھے ایمیچ کمپنی سب نکالا جا رہا ہے تو یوان کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایمیچ کمپنی ایک بیٹل فیلڈ ہے جو کہ تم سے ہنڈل نہیں ہوگی جینگ کہتا ہے کہ اب تم پریشان مت ہو کیونکہ لیٹل آنٹ سارا بلیم لے کر ایمیچ کمپنی سے جا رہی ہے تو یوان کہتا ہے کہ تم میس آنٹ بننے کیلئے کوالیفائیڈ نہیں ہو کیونکہ ایک آنٹ ہمیشہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے کبھی بھی ہار نہیں مانتی گیوپ نہیں کرتی ہے تو جینگ کہتا ہے کہ یہ ایک ویل جس میں کوئی بھی فیلنگز نہیں ہوتی ہے وہ ایک لیٹل آنٹ کی سیڈنس کو کیسے سمجھے گا تبھی یوان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایمیچ کمپنی سے نکل جاؤ لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم خود پر کوئی بھی بلیم لے کر جاؤ تبھی جینگ کہتا ہے کہ کیا تم کوئی نیو کلوز ملے ہیں تبھی یوان کہتا ہے کہ میس آنٹ ابھی تم چلتی جاؤ کیونکہ ابھی وار ختم نہیں ہوئی ہے تبھی جینگ کہتا ہے کہ don't worry اب میں give up نہیں کروں گے پھر یوان جینگ سے پوچھتا ہے کہ تم ایمیچ کمپنی میں کیوں آئی ہو تو جینگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہو تو یوان کہتا ہے کہ ہاں تبھی جینگ کہتا ہے کہ نہیں تم میرے لائف سے کچھ ٹائم کے لیے absent ہے اور اس بیچ میں کن لوگوں سے ملی میرے ساتھ کیا ہوا میں ایمیچ کمپنی میں کیوں آئی ہوئی اور میں کیا بن گئی یہ سب تم نہیں جانتے اور آج بھی اس situation پر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے میں صرف خود سے غصہ اور upset ہوں اور پھر کہتا ہے کہ تم ابھی بھی past میں ہی ہو میبی تم نیو جینگ جن کو جان سکو اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ جاری ہوتی ہے اور بچپن کی بات سوچنے لگتی ہے جب اس کی ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی تب ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ نے دیکھا میں ایمیچ کمپنی میں انٹر ہو چکی ہوں اور اب ان میں سے ہی ایک ہوں اور بہت سٹرانگ بھی ہو گئی ہوں بھلے یہ انڈسٹری کتنی بھی کریوشل کیوں نہ ہو میں وہاں پر ٹکے رہنے کی کوشش کروں گی لیو ڈیڈ اور یہی پر ہمارا اپیسوٹ ختم ہوتا ہے سو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سو کیپ وچنگ خیال رکھے گا بے بے